ایشن وومن نائنٹی ٹو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں توا ہماری روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والا وہ برطن ہے جو کہ صاف ہونا بہت ضروری ہے اور میں نے ایک مہینے سے اپنا توا صاف نہیں کیا تھا اس لیے تاکہ میں آپ کو یہ دکھا سکوں کہ اس کی صفائی کیسے کی جاتی ہے اس پہ کافی ساری کالک جمعی ہوئی ہے اور اب ہم اس کو پہلے چولا جلائیں گے اور چولا جلا کے ہم اس کو گرم کر لیں گے گرم کرتے کے ساتھ یہ یاد رکھے گا کہ توا گرم ہونا بہت ضروری ہے تھنڈا توا اگر ہوگا تو اس کی صفائی نہیں ہو سکے گی تو ساتھ ہی میں اس کے لیے میں نے ذرا ہیوی سی چھوڑی لی ہے یا آپ کوئی بھی پرچہ لے سکتے ہیں جس سے آپ اس کو خرش سکیں لیکن وہ مضبوط ہونا ضروری ہے اس کو اچھی طرح سے گرم کرتے جائیں چولے پہ چولا اپنا آن رکھیں اور لو اس کا فلیم رکھیں تیز نہیں ادر وائز آپ کا ہاتھ جلے گا تو ساتھ ساتھ میں اس کو خرشتی جا رہی ہوں اور اس کے اوپر سے موٹی موٹی لیئرز جو ہیں آپ کے سامنے اترتی جا رہی ہیں یہ سے فیسے لیے کہ توا گرم ہے اگر توا تھنڈا ہوگا تو یہ لیئرز کسی صورت نہیں اتریں گی اگر توا پہ یہ لیئرز جم جائیں تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم پراتھا یا روٹی بناتے ہیں تو اس صورت میں دھوان بہت زیادہ اٹھتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو ہیلتھ کے لیے بھی لقصان دیں اور ساتھ میں ہمارے کچن میں بھی دھوان اور کالک بہت جم جاتی ہے تو لہٰذا یہ کہ اس کو صاف ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے صرف دو چیزیں تین چیزیں میں یوز کروں گی تین سے چار عدد نیمو میں نے کٹ لیا ہے اور دو سے تین عدد چمچ میں نے نمک لے لیا ہے اور اب میں نے توا دھو کہ دوبارہ سے چولے پہ رکھا ہے گرم ہونے کے لیے اگلا پروسیجر جب تک میں آپ کو بتا رہی ہوں جلدی سے جائیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور فرینڈز اور فیملی میں لازمی شیئر کریں جنہیں سبسکرائب نہیں کیا وہ ساتھ ہی جلدی سے سبسکرائب کر لیں لیمن جو میں نے لیا تھا اس کو میں نے توے پہ گرم توے پہ نہیں چھوڑا ہے اور ساتھ ہی اسی کے چھلکے کے ساتھ اس کی میں رگڑائی کروں گی کیونکہ لیمو یا جو بھی کھٹی چیز ہوتی ہے یعنی ٹارٹری یا لیمو اس سے جو ہے یہ کالک اور یہ بہت جلدی کٹ جاتا ہے میں تو ہم اس کا استعمال اس کے ساتھ کریں گے اور ساتھ ہی میں نے نمک اس کے اوپر ڈالا ہے اور لیمن کی چھلکے کے ساتھ ہی اس کو میں اب توے کے اوپر رب کرتی جاؤں گی اگر آپ کا ہاتھ جلے تو آپ کانٹے کے یا چھوڑی کی مدد سے بھی اس کو رب کر سکتے ہیں ساتھ ہم رسٹ نچوڑتے جائیں گے لیمو کا اور اس کو رگڑائی کرتے جائیں گے اسی طرح سے آپ اوٹے توے کی بھی سفائی کر سکتے ہیں اور جو ہے لوہے کی پتیلیاں یا لوہے کی کڑھائی اس کی ریسپی میں آپ کو بہت جلد دوں گی کہ اس کو کس طرح سے ساف کیا جائے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے توے کی سفائی کی جاتی ہے اور سفائی کرنے کے بعد شو کیا جاتا ہے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس طرح سے توا بلکل بھی ساف نہیں ہوتا تو فیک ویڈیوز پہ عمل نہ کریں میں ہی تب آپ کے سامنے ساف کر رہی ہوں اور جس حد تک یہ ساف ہوگا یہ اتنی ہی حد تک ساف ہوگا بلکل بھی برینڈ نیو نہیں ہوگا لیکن ہاں اتنا ساف ہو جگا کہ آپ کے کچن میں دھوان بلکل بھی نہیں اٹھے گا دو بار ہم نے یہ پروسیجر کرنا ہے اور توے کو اس کے بعد دھونا ہے اور دھونے کے بعد اب میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ تاریوز کر رہے ہیں جس سے ہم پتیلیاں اور برتن ماشتے ہیں سابون بھی وہی ہے جس سے ہم برتند ہوتے ہیں تو اس تار کے ساتھ میں آدھے منٹ سے ایک منٹ تک اس توے کی رگڑائی کروں گی تاکہ اس کے اوپر مزید جو لیئرز جمی ہیں وہ ساف ہو جائیں توے کا ساف ہونا بہت ضروری ہے اس کی وجہ سے پراتھا بہت جلدی جل جاتا ہے اور اس پر سچینز بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو لہٰذا اس کو آپ اگر مہینے میں ایک بار بھی اس طرح سے رگڑ لیں جس دس منٹ اس کو دینے ہیں تو آپ کا پورا مہینہ جو ہے بڑے سکون کے ساتھ پراتھے پک سکتے ہیں اب اس پر تھوڑے سے نشانات رہ گئے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے ساتھ ہم نے اور کیا کرنا ہے اب میں نے یہ تبے کو دوبارہ چولے پر رکھا ہے اور آنچ جو ہے میٹیم رکھی ہے اس کے بعد میں سادھا پانی ڈالوں گی آدھا گلاس میں نے میٹھا سوڈا اس میں ڈالا ہے دو چمچ اور نمک ڈالوں گی دو چمچ میٹھے سوڈے کے ساتھ اس میں بکایا جتنا بھی میل ہوگا وہ سارا کھٹ جائے گا اور یہ ساف ہو جائے گا اب میں تار کے اوپر سابون لگا کے اسی تار پر جس سے ہم برتن ماشتے ہیں آہستہ آہستہ اس کو ہم ہلاتے جائیں گے میٹھے سوڈے اور نمک کے پانی کو پورے توے پر رگڑتے جائیں گے نیچے ہمارا چولہ بلکل لو فلیم میں آن ہے اتنا رکھیے گا کہ آپ کا ہاتھ نہ جلے اس کو اچھی طرح سے رگڑتے جائیں گے اور توا ہمارا ایک سے ڈیڑھ منٹ کے اندر ساف ہو جائے گا اس کو دھویں گے لوہی کی چیز ہے اس کو خوش کر کے رکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے توا میرا بلکل ساف ہو چکا ہے سیم جو پہلے کنڈیشن تھی اس کے حساب سے میرا توا بہت کلین ہو گیا ہے تو یہ اب ایک مہینہ مجھے بہت ایزی رہے گا جو تھوڑا بہت اگر رہ جاتا ہے تو اس کو آپ ہلکا سا تار کے ساتھ ڈیلی جب پراتھا بنائیں تو آپ تار کے ساتھ ڈیلی اس کو کر کے ساف اور کپڑے سے خوش کر کے رکھیں لوہی کی چیزیں اس پر زنگ جلدی آتا ہے تو اس کے تھوڑی سی احتیاط ہوتی ہے تھوڑی سی ٹیپن ٹرکس ہوتی ہیں ساتھ میں اگر جب بھی آپ پراتھا بنانے لگیں تو توا پہلے ہلکا سا گھی لگا لیں اس سے یہ ہوگا کہ پراتھا آپ پر جلے گا نہیں اب میں نے اس کو سابون کے کپڑے سے ساف کر لیا میرا توا بھی کچھ ساف ہو چکا ہے آپ بھی اپنا توا سی طرح ساف کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کا توا ساف ہوا یا نہیں دیجئے میرا توا تو ساف ہو گیا ہے اب میں اس کو خوش کر کے اس کو رکھوں گی تاکہ اس پر زنگ نہ آئے تو بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ٹیپن ٹرک کے ساتھ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ